السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر خیریہ سے ہوں گے اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کے اند تک دیکھئے گا آپ کو مزہ آئے گا پسند آئے تو لائک کا وٹن دبا دیجئے گا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا واتبرائے کرم سبسکرائب کر کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائے دوستو تو ہر طرف گندم کی کٹائیوں کے ساتھ نکلوائیاں شروع ہو گئی ہیں دوستو تھریشریں لگ چکی ہیں اور آج یہ ہمارے ٹھیکے داروں کی بھی یہاں پر تھریشر لگنی ہے اور یہ ساری گندم انشاءاللہ کل تلک نکل جائے گی تو یہ زمین ہمارے پاس خالی ہو جائے گی دو اکڑ زمین ہم نے رکھی ہے تو آج اببو سے مشورہ کیا کہ بھائی فرنٹ پر پٹھے بھی جائی کرنے کی بجائے یہ جو زمین پہلے خالی ہو رہی ہے ہماری گندم کو ابھی دو تین دن لگ جائیں گے تو یہاں پر ہم ایک اکڑ پٹھوں کی بجائی کر دیں اور وہاں فرنٹ پر ہم کپاس نرمے کی بجائی کر دیں گے دوستو اببو نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا یہی کام زبردست رہے گا یہاں پر آلی بھی بڑی ہوئی ہے آلی کو یہاں پر زمین میں بکھیر کر یہی پر پٹھوں کی بجائی ہو جائے گی اور اس ہفتے ہماری پانی کی باری بھی ہے اس طرف بھی رہ پر چل رہا ہے دوستو یہ گندمی کی بھی ساری کٹائی ہو چکی ہے یہ بھی آج ہی نکل آئے گی یہ کل تلک لازمی نکل آئے گی آج چار اکڑ نکالیں گے چھ اکڑ ہم نے یہ ٹھیک ہے پر دیو یہ ٹوٹل آٹھ اکڑ دیو یہ دو اکڑ ہماری ٹیوول سے دوسری طرف پر ہے جی رہا سائید بھی آج آئے ہوں میں اندھر چلتے ہیں ہیر کو تو کھول دیا میں نے آپ تے کبوتروں کے گیج میں دوستو ہم نے تنکا ڈالا تھا اور انڈیا مادی نے یہ اتنا سارا بلکہ سارا ہی تنکا اٹھا کر اپنا گھر بنا لیا جی اور انڈا بھی اتا رہا ہوا ماشاءاللہ نئے کیج میں یہ پہلا انڈا ہے ماشاءاللہ ٹیڑی کے بوتروں کے بچوں کو میں ڈیلی دیکھنے کے لیے آتا ہوں کہ یہ اکیلے اکیلے ہے تو صحیح سے پان رہے ہیں تو ماشاءاللہ زبردست طریقے سے پان رہے ہیں دوستو ماشاءاللہ دوستو میں ادھر آیا ہوں لکے ریڈ لکی مادی نے پھر سے انڈا ہوتا رہا ہے دوستو ماشاءاللہ پھر سے انڈا ہوتا رہا رہا ہے اور ایک اور بات عجیب سی ہے دوستو ان کے بچے کو دیکھیں ابھی بچپن میں ہی اس کی ہڈی یا تو اس کو ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کی ہڈی دیکھیں کیسے دوستو یہ اور یہ ایسے ہی گردن کی رکھتا ہے اپنے ہڈی اس کی باہر کو نکلی ہوئی ہے یہ تو یہ پتہ نہیں ایسے ہی ہوتی ہے لیکن پہلے جتنے بھی ہم روپس لکے پیجن سے نکلیں ان دوستو کسی کی بھی ایسے رہی تھی ہر دیکھیں مزے سے دوپ سے گریے بس اور پسر کر ماشاءاللہ کیسے اپنے مزے سے دن مزے کر رہے ہیں سارا دن ہی اب اس کو کھلا جوڑتے ہیں سارا دن یہ بستیاں کرتی ہے دوستہ ادھر آیا ہوں تو راجو آبازیں دے رہا مجھے گھرنا مینو میں کھولو مینو میں کھولو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں دوسرا ہی دن ہے اور یہ چلنے والا ہو گیا ماشاءاللہ یہ دو دنوں میں دوستو ہیر کے ساتھ باگا دوڑا پھرا کرے گا انشاءاللہ دو تین دن میں ہی تھوڑا سا اس کو بھی چلنے پھرنے دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اس کی وہاں کو ہو جائے یہ ادھر دیکھے چوزوں کے پاس جا رہا ہے کاسم بھی آگیا ادھر سے پانی لے کر باٹا سپلائے کا پانی ہمچک باجک سے بھر کر لے کر آتے ہیں دوستو وہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں راجو کے ادھر بکریوں کو باقی اپنی فیملی کو مل رہا ہے یہ اپنے ساتھیوں کو مل رہا ہے دوسرے ہمسائیوں کو مل رہا ہے اپنی ماں کی سہلیوں کو پھٹھے کون کون سے بھی جاؤ رہا ہے جانور دستو بردست رہا ہے جانور دستو بردست رہا ہے لہا ہے باجرہ بھی بیج دا تھوڑا پکاؤں چراو بی جگہ پکاؤں کوئی پکاؤں کے دو گیر دیں تھوڑے تھوڑے نہیں کچھ رہا بیج دیں گے کوئی دسک مر لے ڈیار اس میں مسلا ہوا ہے خوئے کا دا پیڈہ ہوا لے گیا ہے اگر ایک تو فصل کا مقابلہ دوسری فصل آگی وہ آٹومیٹک زور لاؤسا ہے ماشاءاللہ بکری نکرانی ماشاءاللہ خیر سلامتی سے سوگی ماشاءاللہ بکرا دیا بڑا سونا بہت زبردست چند دنوں میں بکریہ میں فرق پڑھنا شروع ہو گیا بلکل اسی طرح راجو کو تو دودھ کی چسکی لگو آنے لگے اس سے پہلے اس کا دو مرتبہ پینا چکے دو تین لینے اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہی دودھ پیلانا بڑھتا تھا کہ بچہ ماشاءاللہ ہیل دی رہے رہے پٹھے بجے تو اس نے تو چیک کرو کرنٹ کرون تو نہیں وہ بارش آئی اس سے یہ درہ کرنٹ کرون تو نہیں بن گیا اب یہ بھی دوستو اوپر گلچن بیٹھی ہوئی تین کا چونچ میں لیے ہوئے ہمیں دیکھ کر رکھی ہوئی ہے یہاں پر اولو بھی بیٹھا ہوا اس کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا آپ دوستو یہ جب بچے نکالیں گے تب ہی اس کو دیکھنا انشاءاللہ سوڑا کریں آدمی بیٹھے ٹھے ٹوڑہ اوہ اسی ٹوڑتے بس اسٹی ٹوڑتے چلوڑتے 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 چلوڑ تے چلوڑ جا کو سواگا ہو سواگا اس جانو رہے کونے کیسے پر سواگا سواگا مل جے گا جی سواگا مل جے گا مسجدہ کا ڈے رب ہے مسجدہ کا ڈے رب ہے چھوٹی سواگی ہے چھوٹی سواگی ہم گا اسا سنے ربے پچم لے گا تجھوہ besteht ہی ، ٹھیک ہی ، مستاقیہ سواگگی لیا آگے چھوٹی وہ دو چکر مارنے بہن کی دینم ہے ، آبا سے لیا کے ، آپ کو اتھوڑی نیا ہے ، ٹھیک ہے ، پڑھے نکل ہائے ۔ مررر ماری ہے ، انگل سارے کھڑی جائے ، بیزت اکھوڑ نہیں کھڑا اس میں ، ابھی ، مت breast کرنٹ ہائے گا ، میں دیکھا ہے ، کل چنگا بلڈا تکڑا کرنٹ ہے ٹھیک ہے کہ ہم کی تھریشرہ ہائی ہے دوستہ اور آج گندم کی نکلوائی شروع ہو جائے گی آج پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں دوستو استاذ صاحب کی شکل نہیں دیکھی تھی آج استاذ صاحب آ رہے ہیں ادھر سے پانچ کلیان گھوڑی لے کر آ رہے ہیں گھوڑی دیکھیں دوستو ماشاءاللہ پانچ کلیان گھوڑی اور بڑی ہی پیاری گھوڑی آتی ہے تو اس کا آپ کو شوک کرواتے ہیں اس کو بھی استاذ صاحب نے سواری دینی عید کا چاند ہے ہو گیا تھے تو ہمارے پانچ کلیان گھوڑی بیوانے مصالاً ہمارے پانچ کلیان گھوڑی آری ہاں میں آگا چنگی سلا کرائی تیری ہمارے پانچ کلیان گھوڑی بیوانے کی لازمی دلوی آچھا بیادہ بڑے دن ہو گا تنہا اڑی گتاں میں آگا راو صاحب نہیں آرہے کیا گھوڑی آری بات سکتے ہیں تو دیر مارے پانچ کلیان گھوڑی ماشاءاللہ آز سکوئی کلس ہوگی راو صاحب گھوڑی لے کر آیا دوستو اس پر تھوڑے سے قدم قدم سواری کر کر دیکھ رہے ہیں اب اس سواری پر لگی نہیں ہے پوری چالباز گھوڑی بنی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ قدم قدم تھوڑا سا نظارہ کر کر آتے ہیں ہماری گندم کی فصل دیکھیں یہ بھی کافی گری ہوئی ہے دوستو اور یہاں پر ساتھ والے خیت میں مزدور لگے ہوں ان سے میری بات ہوئی ہے وہ ہاتھ سے اس کو کٹ دیں گے جی باقی جو بچے گی اس کو ریپر سے کٹوا لیں گے جو گری ہوئی ہے اس کو ساری اچھی خاصی گری ہوئی ہے دوستو یہ ساری جتنی بھی گری ہوئی ہے اس کو ساری کو ہاتھ سے ہی کٹوانا پڑے گا جی گبر بدماش اور بلو گبر 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 یہ آگیا گھوڑی کو یہاں پر بان دیا اور ادھا دیکھیں پری جو ہے نئی گھوڑی کی آمد کا اس کو پتا چل گیا اور ادھر سے مشکل ہے رہی ہے جی ہے جوڑی آئی ہے دوستو اس کو لنگر ڈالتے ہیں مستاد صاحب واپس جانے لگے ہیں دوستو کوڑی کو گڑیالا اتار کر یہاں پر ہم نے لنگر ڈال دیا تھا کھاپی کر ما شاہ اللہ کھڑی ہے دوپہر کا اس وقت ایک بجائے رہا صاحب واپس جا رہے ہیں دوستو کئی دنوں کے بعد رہا صاحب کی درشن ہوئے ہیں سامنے تھریشر لگی ہوئی ہے دوستو ہوا ہمارے ڈیرے کی طرف کی ہے جی اور اچھی خاصی دود آج سارا دن دھوڑ مٹی میں ہی گزرے گا یہ دیکھیں ساری دھوڑ مٹی ادھر کو ہی آ رہی ہے دوستو کار صبح سے ہی بند رکھا ہو گا تھا دوستو ابھی ان کو میں نے کھولا اب ان کی آوارہ کردیاں شروع ہو جائیں گے ایدھر دیکھیں راجو راجو بکار گا ہے مجھے گا تھا میں نے ہوں بھی باہر کر دیو میں نے ہوں بھی باہر کر دیو راجو وائٹ سلکیوں نے انڈا دیا دوستو وہ اٹھا کر اندر رہ دیا باقی کسی نے انڈا نہیں دیا جی ان کا بھی کھولنے کو بے چین ہو رہی ہے لیکن کل سے ان کو آزادی دینی ہے ماشااللہ یہ بھی نیچے بیٹھے ہو ایتے دانا کھا رہے تھے مجھے دیکھ کر اوڑتر اوپر جا کر بیٹھ گیا دوستو موروں کو بھی کھول ہی دیتے ہیں دوستو چاروں موروں کو باہر مکارتر یہاں پر موڑیوں کو کھول دیتے ہیں کھلتے ہی موریں یہاں پر آ کر یہاں پر ہاتھ ساف کریں گے اور دھوڑ دیکھیں توڑی کی گندم جو نکل رہی اس کی دھوڑی یہاں تلک آ رہی ہے دوستو بیڑے تلک یہ دیوار کو اوڑ کر ساری اوڑھر کو جائیں گے دوستو چوزے ان سے ڈرتے ہیں اور یہ بھی چوزوں سے پنگے لے سکتی ہیں دوستو یہ بھی اوڑنے لگی ہے یہ چل اوڑ جا اوڑ جا سیزن آ گیا دوستو ان کا لیکن ان کو کراس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جی میں نے شاید شاید مادیاں ہماری سیزن میں انڈے اتار دیں دوستو بہر کے دو بجنے والے ہیں دوستو اور یہاں پر دیکھیں یہ اتنی توڑی سے اندازہ لگا لیں گندم نکل چکی ہے یہ بھی دو اکڑ بھی پورے نہیں ہوگئے گندم کے دانے دیکھیں دوستو ماشاءاللہ پہلی گندم دیکھیں اور گندم کا ریٹ دوستو چھتی سو سینتی سو اٹھتی سو روپے تک ریٹ چل رہا ہے گندم کا پچھلے سال کی نسبت ڈبل ریٹ ہو گیا گریب بیچارہ اس مارا جائے گا اینڈ پر جا کر چھے مہینے بعد یہی کندم سات آٹھ ہزار روپے من کے حساب سے بکے گی اور غریب کو آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑے گا دوستو تو آج یہ چار اکڑ کی فصل آرام سکون سے نکال لیں گا دوستو پرانی بھر کر بڑی دور دور سے پڑے اٹھا کر لاکر مزدور جو ہے فریشر طلق پہنچاتے ہیں دوستو اور یہ اب تو مزدوری پر کام چلتا برنہ قرآن پنجاب میں بنگاروں پر کام چلا کرتا تھا یہ تھریشر کی بنگار وای بھی بنگار بھی جائی بھی بنگار ایک دوسرے سے کسان جو ہے ایک دوسرے کو بنگار دے کر ہر ایک کی فصل نکل جائے کرتے تھے لیکن اب بنگاروں والا دور ختم ہو گیا ہر بندہ اب مزدور کو ترجیح دیتا ہے جو دیکھیں اتنی بڑی پند اٹھا کر لاکر یہ مشین پر پہنچاتے ہیں مزدور اور آگے ایک بندہ تھریشر پر کھڑا ہوتا ہے جو گندوں کو مشین میں ڈال کر اس کا نکلائی کرتا ہے دوستو دیکھیں دوسرے اکڑ سے شیون والے اکڑ سے اٹھا کر لاکر تھریشر تک پہنچا رہے ہیں ابھی سے یہ والے جو دو اکڑ ہیں جو اب ہم نے رکھے ہیں خالی ہونے کے بعد ہم نے ہی اس میں بھی جائی کرنی ہے یہاں کی کندوں جو ہے یہ بعد میں نکلے گی دوستو یہ ٹرالی میں دیکھیں آپ کو دانہ دکھاتے ماشااللہ ایسے دانہ نکل رہا ساتھ اس طرف پوری نکلتی جا رہی ہے وہ دانہ ایدھر نکلتا جا رہا ہے جی ماشااللہ یہاں پر فرنٹ والے اکڑ میں دوستو ہم انشاءاللہ پٹھوں کی بھی جائی کریں گے جی اب جو پانی کی باری آئے گی جتنا ٹائم سے ہو سکا وقت سے پہلے ہی بھی جائی کر دیں گے انشاءاللہ میرا دل میں چل رہا کہ مشین پر جا کر خود اپنے ہاتھوں سے میں کھوڑے سی کندوں کی نکلوائی میں حصہ ملا ہوں دوستو لیکن یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اور بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے یہاں پر جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس پر بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوتا ہے جی دیکھیں ادھر سے دانہ نکل کر سارا دانہ اس مشکل میں سے یہاں پر نکل ہے جہاں پر آگے جوا کر 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 دیں گے رانی بھری جاتی ہے دوستو ماشوہ پر مزدوروں کو دکھاتے ہیں دوستو آپ ان کا بھی تھوڑا سا یہ یہ کندوں پر رہ گئی اس طرح پڑی ہوئی ہے وہ ادھر ٹیووال والا جو کہ آ رہا ہے بس وہ رہ گیا ہے جی بڑی دور سے پڑے اٹھا اٹھا کر یہاں پر پہنچا رہے ہیں شور اتنا زیادہ ہے تریشر کا کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی جب درمی بھی آج اچھی خاصی ہے اور اب ہر طرف ہی کندوں کی فصل کی پکائی ہو چکی ہے ہر طرف ہی تریشریں دوڑ مٹی کا موسم آگیا ہے دوستو سینری دیکھیں جی زمینیں خالی ہو گئی ہیں اب گدڑ کا بھی ڈرنی رہ گیا دوستو نہ ہی اب کوئی بلہ آئے گا جی اب چند دن جب تک فرسل بڑی بڑی نہیں ہوتی نرمے کی کپاس کی فرسل بڑی ہونے تلک اب سکون رہے گا جی تریشر لگنے سے دوستو دیکھیں کتنی دور دور تلک ٹوڑی پھیل رہی ہے جی ہوا تیز چلی ہوئی تھی خالہ دیکھیں ہمارا پورا بھر گیا ہے اور ہمارے ڈیرے تلک دوستو یہاں سے ٹوڑی جا رہی ہے یہاں پر اچھی خاصی ٹوڑی وہ ٹوڑی جو سات سو روپے من بھی نہیں مل رہی تھی اب دیکھیں ایسے رولتی پھرے گی جی آج ہی ٹوڑی ہی کسان کے ہاتھ تلک پاتی ہے یہاں تلک دیکھیں اندر ہمارے ڈیرے تلک دھوڑ مٹی سے ساری ہار چیز ہی بھری ہوئی ہے دوپہر کے دو بجے ہیں دوستو اور گھوڑیاں دیکھتے ہیں ہماری اس وقت چھاؤں دیکھ کر خود ہی چھاؤں میں کھڑی ہو جاتی ہیں کاجل وہاں پر گھڑی ہوئی ہے یہاں پر بھی چھاؤں رہتی ہے تھوڑی بہت تو پری بھی یہاں پر آ جاتی ہے بھی اپنی مرضی سے وہاں پر گئی ہے ان کے لیے چارہ بھی کتر کر ان کو ڈالنا ہے دوستو راجو کرانی کا دودھو پیلا آتے ہیں دوستو تین دفعہ صبح کا ہم اس کو پلا چکے ہیں اور وقت سے پلاتے ہیں تین چار دن اس کو ایسے ہی پلانا پڑے گا اور ماشاءاللہ بچہ جو ایسے ہتمند ہے الحمدلللہ دیکھیں دوسرے دن ہی شکر اللہ پاک کی ذات کا کہ یہ اپنے قدموں پر ماشاءاللہ چلنے لگتے ہیں یہاں پر چارہ رانی کے لیے دوستو ڈالا ہوا اس نے بچایا ہوا یہ بکریوں کو ڈال دیا بندہ ان کو شام کو ڈالیں گے راجو کا کھلا چھوڑ دیا یہ سسسو بغیرہ کر لے اپنا خیر اس کو بند کریں گے بلیک کلر فوکس کیے بغیر نظر نہیں آتا دوستو اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا کہ لے قدموں کو تھرن سمجھ رہے ہیں مرگی کہ چوزے بھی آج صبح سے ہی کھولے ہوگا ان کو بھی تھوڑی دیر میں بند کرنا ہے لو رانی چوزوں کا دروازہ کھلا ہے لیکن اندر جانے کی بجائے سارے کے سارے یہاں پر دیکھیں ایک ہی چگہ پر پسرے ہوگا پس میں ان کا ماں کے بغیر بھی دیکھیں تفاق ہے پورکہ پوری ٹولی بنا کر ایک جذر کو جائے باقی بھی سارے اتھر کو ہی جاتے ہیں الگ الگ بچھڑتے ہیں نہیں اپنے سے لیکن اب ان کا مجھو لگتا ہے کہ بچھڑنے والا بھی ٹائم تھوڑے ہی ٹائم میں شروع ہو جائے گا جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر یہ اپنا ایک دوسرے پر حق جیتانے لگیں گے جی یہاں پر بکری نے گند مچ آ دیا صبح یہ بھی دھوہیں گے دوستو ویلوگ کا یہی پرینڈ کرتے ہیں دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ابھی ہم نے گللوم کی تھریشن لگانی ہے جب ہماری تھریشن لگے گی تب ایک مزے کا ویلوگ بنائیں گے انشاءاللہ دوستو تو ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں باتیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ دوستو